اسلام علیکم ساری باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم ایک ویڈیو کی کمپلیٹ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مل کے بہت سی سوفٹ سیلز سیکھیں گے تو لہٰذا اگر ابھی تاکہ آپ نے اس چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ایٹ ناؤ اور آلسو شیئر ایٹ ویڈیو فرینڈز تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں اور ان کا فائدہ ہو سکیں تو ہم پہلے ایک ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ سوفٹ سکرائب کیا ہوتی ہیں سوفٹ سکرائب اصل میں کچھ پرسنل کھوالٹیز عدات اور روئیے ہوتے ہیں جو ہمیں لوگوں کے ساتھ باتچیت میں میل جول میں اور مل کر کام کرنے میں مدد کرتے ہیں ان روئیوں کی وجہ سے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں ہماری بات وجہ سے سنتے ہیں ہمیں سیریس لیتے ہیں ہم کریڈیوال ہوتے ہیں اور لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں یہ سوفٹ سکلز جس شخصی اچھی ہوتی ہیں اس کے بزنس میں اس کے جوب میں اور ہر معاملے میں اس کے کامیابی کے چانسز بھر جاتے ہیں اور یہ سوفٹ سکلز بہت آسانی سے سیکھی جا سکتی ہیں آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی فوکس کرنا ہوگا اپنی چیزوں کو صرف دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر آپ جب چیزوں کو نوٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ امپروومنٹ کرنا شروع کرتے ہیں ایک اور کوئیسن پیدا ہوتا ہے کہ سوفٹ سکلز اور ہارڈ سکلز میں کیا فرق ہوتا ہے ہارڈ سکلز آپ کی کوئی بھی کوئی بھی کوئی سکل ہو سکتی ہے اگر آپ کوک ہیں تو کوکنگ آپ کی ہارڈ سکل ہے آپ مکینک ہیں تو گاڑیوں کو ٹھیک کرنا آپ کی ہارڈ سکل ہو سکتی ہے اگر آپ سوٹویل ڈویلپر ہیں آپ ویب ڈویلپر ہیں آپ ڈیزائنر ہیں یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو ان چیزوں میں جو آپ کا بیسک کام ہے وہ آپ کی ہارڈ سکل ہوتی ہے اور ہارڈ سکل کی بنیاد پر آپ کوئی جوب حاصل کر سکتے ہیں کوئی کام شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ سوفٹ سکلز کے بغیر اس کام میں مہتو یقینن ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کام میں ٹاپ پہ نہیں جا سکتے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے ایک خاص لیول پہ آکے آپ کی ترقی رک جائے گی کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کوک ہیں یا کوئی بھی کوک ہیں وہ اپنی کوکنگ کی اچھی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک اچھی جوب حاصل کر سکتا ہے اچھی سیلری لے سکتا ہے لیکن وہ سیلری کی ایک لیمٹ ہوگی وہ کبھی بھی ایک ریسٹورنٹ اونر ریسٹورنٹ مینجر یا کسی بڑی پوسٹ پہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو آگے جانے کے لیے سوفٹ سکل درکار ہوں گی کوئی بھی سوفٹ ویئر ڈیویلپر ڈیزائنر یا کسی بھی پوسٹ پہ جو شخص کام کر رہا ہے خاص سیل میں ہے تو وہ ایک خاص لیول سے اوپر جانے کے لیے اس کو سوفٹ سکل درکار ہوں گی جیسے جیسے ہم لوگ ترقی کرتے ہیں اپنے کاروبار میں جوب میں ہماری ذمہ داریاں بھرتی ہیں ہمیں زیادہ لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے لوگوں کو منح کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو ڈیل اور منح کرنے کے لیے ہماری ہی سوفٹ سکل اچھی ہونے چاہیے اگر آپ کی سوفٹ سکل اچھی نہیں آپ کی کممینکیشن سکل اچھی نہیں آپ لوگ کو کنونس نہیں کر سکتے یا چار آدمی جمع ہو جائیں تو آپ بات نہیں کر سکتے تو یقیناً آپ زیادہ ترقی بھی نہیں کر سکتے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ساری soft skills سیکھی جا سکتی ہیں اور بہت آسانی سے سیکھی جا سکتی ہیں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی soft skills companies دیکھتی ہیں کسی بندے کو ہائر کرنے سے پہلے companies دیکھتی ہیں کہ integrity ایک شخص کتنا ذمہ دار ہے کتنا مخلص ہے کتنا persistent ہے کتنی اس کی communication skills اچھی ہیں اور کتنی اس کی listening skills اچھی ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے listening بھی ایک skill ہے آپ کتنے دھیان سے دوسروں کی بات سنتے ہیں اور companies اس skill کو اچھے سے دیکھتی ہیں اور listening skills والے لوگ ہی اصل میں اچھے communicator ہو سکتے ہیں اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں لیکن companies یہ skills کیوں دیکھتی ہیں یا companies کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ skills دیکھنے کا یا ایسے لوگوں کو ہائر کرنے کا جن کی یہ skills اچھی ہوتی ہیں companies کی ایسے لوگوں کو رکھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پہ لوگوں کا اعتماد بھڑ جاتا ہے companies کی productivity بھڑ جاتی ہے ان کے projects مزید کامیاب ہونے لگتی ہیں نئی نئی چیزیں introduce ہونے لگتی ہیں ان کو اپنے competitors پہ edge حاصل ہو جاتا ہے اور اس طرح کے لوگ اچھی soft skills والے لوگ زیادہ retain کیے جا سکتے ہیں جب company کی progress بڑھے گی company کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا تو company کا business بڑھے گا company کا revenue generate ہوگا company کو profit زیادہ ہوگا اور جب profit زیادہ ہوگا تو definitely company اچھی skills والے لوگوں کو promote کرے گی ان کو زیادہ ذمہ داریاں دے گی ان کو بڑے بڑے اہدے دے گی ان کو زیادہ perks اور incentives دے گی تو اسی طرح companies اور individuals دونوں کو فائدہ ہوگا soft skills کا لیکن اس کے برعکس اگر کسی شخص کی soft skills اچھی نہیں وہ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں لوگوں سے بات نہیں کر سکتے یا اچھے طریقے سے اپنا message conveyer نہیں کر سکتے یا بہت جلد quit کر جاتے ہیں یا وقت کے پابند نہیں ہیں لوگ آپ کے اطماع نہیں کرتے تو یقینات آپ کی کام یا بھی کے chances بہت کم ہوگی لوگ آپ کو hire نہیں کریں گے companies میں آپ کے اطماع نہیں کیا جائے گا آپ سے business نہیں کیا جائے گا اچھی skills والے لوگوں سے اچھی soft skills والے لوگوں سے لوگ business کرنا mail jool کرنا بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی اچھی skills نہیں ہیں تو ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم بہت جلد بہت سی soft skills مل کے سیکھنے والے ہیں اور یہ بہت آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا soft skills کی introduction کے بارے میں soft skills کے review کے بارے میں topic complete ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی نیچے comments میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کون سی soft skills آپ کی زیادہ اچھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کن soft skills پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا کون سی soft skills ہمیں آگے مستقبل میں سیکھنی چاہیے یا ان پر ویڈیو بنانی چاہیے تو ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں comment میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کسی بھی کی طرح کی آپ suggestions دینا چاہیں تو بھی ضرور comment میں لکھئے گا ہمیں انتظار رہے گا آپ کے comments کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو share کرنا مت بھولیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ find out آسکیں thank you